آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز ناظرین اتا پردیش میں اس مدری اور قتل کی وارداتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ معاملہ اتا پردیش کے بدائیوں میں ایک قاتون کے ساتھ نربیہ واقعہ جیسی واردات کو پھر سے دہرانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس کے مطابق ایک پچاس سالہ خاتون کے ساتھ ایک پجاری سمیت تین لوگوں پر اس جرم کا الزام ہے جبکہ پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان لوگوں نے حیوانیت کے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے ایک ادھر عمر خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمدری کی جس کے بعد اس کا نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کے پھس لیاں اور پاؤں کو بھی توڑ دیا گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹس میں یہ سارے انکشافات کیے گئے ہیں اس واقعے کے بعد موقع پر پہنچی ایس ایس پی نے ایس پی کو بھیجا اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے چار ٹیمیں بنائی پولیس نے اہلے خانہ کی تحریری شکایت پر ملزم مہنت سمیت اس کے ایک ساتھی اور ڈرائیور کے خلاف اجتماعی اسمدری کے بعد قتل کا مقدمہ درج کیا ہے یہ سنسنی خیز واردات ادھیتی تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی ہیں بتایا جاتا ہے کہ قاتون کے بیٹے نے پولیس کو بتایا کہ ہر روز کی درہا اس کی ماں اتوار کے شام بھی پوجہ کے لیے مندر گئی تھی اس کے بعد وہ لوٹ کر نہیں آئی گھر والوں اور مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ تقریباً رات بارہ وجہ ایک کار سوار اور دیگر شخص قاتون کو لہو لہان گھر کے دروازے پر چھوڑ کر فرار ہو گئے جس کے بعد قاتون کی رات میں ہی موت ہو گئی اہلے خانہ نے گینگ ریپ کے بعد قتل کا الزام لگایا ہے گھر والوں کا کہنا ہے کہ عدیتی تھانے دار رویندر پرطاپ سنگھ سے شکایت کے بعد بھی موقع واردات پر وہ نہیں پہنچے پیر کی دوپہر معاملے کے اٹھارہ گھنٹے بعد لاش کا پوسٹ ماتم کے لیے بھیجا گیا محکمہ کی آل افسران کا کہنا ہے کہ کیس درش کرنے اور معاملے میں کوتاہی پر مقامی پولیس حلکاروں پر ضروری کاروائی کی جائے گی موسیقی